کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اس مقابلے میں اکاوندروں کی شیطانی باری کے لیے رشیہ پند نے صرف اور صرف 32 گینوں میں جس میں سے رشیہ پند ایسے میں دوستو آپ سبھی کو بتاتے اس مقابلے میں نو دوفان ہی چوگے لگا دیئے تھی رشیہ پند نے لیکن ونٹ میں آگر رن آؤٹ ہو گئے ریان پراک کے ہاتھ ہو دوستو آپ سبھی کو بتاتے شیگردہ ان کی کیچ کافی بہترین طریق سے سنجو سیمسنگ نے ڈائیو لگا کر میں لگائی تھی جو کافی ایک بہترین کیچ تھی اس مقابلے کی آپ ضرور دیکھیں دوستو آپ سبھی کو بتاتے راجستان روائلز کی ٹیم دوستو آپ سبھی کو بتاتے راجستان روائلز کی شروعات اس مقابلے میں قراب رہی جس مقابلے میں جوش بٹلر دو رن ملاگر کریس ووکس کی گین پر پند کو اپنا کیچ دے بہترین تو ان کے اگلی گین پر کریس ووکس کے ہاتھوں نو رن ملاگر منن وارا ویک ربارہ کو اپنی کیچ دے بہترین ان کے بعد سنجو سیمسنگ کی سب سے بڑی بھی گیٹ تھی دوستو اس مقابلے میں ربارہ نے آؤٹ کیا شکر دھون کیا تو سنجو سیمسنگ کو مادرے چار رن پر تو ان کے باشیوام دوبے بھی آویش خان کی گین پر دھون کو اپنا کیچ ہے بیٹے جو سلپس میں ڈہر ہوئی تھی دو رن ملاگر لیکن ان کے بعد آیا ڈیویڈ میلر کا توفان دوستو اپنا پہلا مقابلہ کے رہے ڈیویڈ میلر نے باسٹ روڑوں کی دھاکڑ پاری کے لیے صرف تریالیز گینوں میں جس میں سے ملر نے دو توفانی چھکے و سانت دو توفانی چھو کے جڑے انتو میں آگر وہ آویش خان کی گین پر للی تھی یادب کو اپنا کیچ دے بیٹے ان کے بودریان پر آگ دورن بنا کر آویش خان کی گین پر آؤٹ ہو گیا ہے تو راہل ٹیویڈیا سترہ گینوں کا سامنا کرتے ہوئے نیز رن بنا کر ربارہ کی گین پر للی تھی یادب کو اپنا کیچ دے بیٹے ایسے میں دوستو آپ سب ہی کو بتا دے کریس مہوریس اور نتکٹ بلے بازی کر رہے تھے کریس پر اور آخری چھے گینوں پر بارہ رنوں کی درکار تھی راجستان روالس کو جیتنے کے لیے اور کریس پر بلے بازی کر رہے تھے کریس مہوریس اور جیدب نتکٹ پہلی ہی گین پر دو رن لے لیے کریس مہوریس نے اس کی اگلی ہی گین پر ایک توفانی چھکا جڑ دیا کریس مہوریس نے اب چار گینوں پر چار رنوں کی درکار تھی اس کی اگلی ہی گینڈ ڈاٹ ہو گئی لیکن اس کی اگلی ہی گینڈ پر کرس موریس نے توفانی طریقہ سے چکہ لگا گیا راجستان روائلز کو اس مقابلے میں تین وگٹ سے ویجیتہ بنایا کافی زیادہ رومان چکتا ساسے روکنے والا تھا آخری اور جہاں کرس موریس نے توفانی بلے بازی کرتے میچ دیتا ہے راجستان روائلز کو دوستو آپ کو یہ میچ کیسے لگا ہم سبی کو کومنی مقبار ضرور بتاتے پہ جائیں دوستو راجستان روائلز بنام دیل ہی کیپٹلز کے بیچ میں آئی بیل دوہ در اکیس کا ساتوہ مقابلہ ہو چکا ہے شروع دوستو آئی آپ سبی کو بتاتے ہیں سطوفانی مقابلی کی پوری ہائی لائٹ دوستو اس کانٹی کی ٹکر کے مقابلے میں سب سے پہلے بلے بازی کرنے اتری دیل ہی کیپٹلز کی ڈیم اس مقابلے میں دیل ہی کیپٹلز کی شروعات قراب رہی جان کے پاس پہلے سلامی بلے باز پردوی سو مہتر دو رن بنا کر جہدے وہ نت کٹ کی گیند پر ڈیویڈ ملر کو اپنا کیچ دے پیٹے ان کے بعد شکر دوان مہتر نورن بنا کر جہدے وہ نت کٹ کی گیند پر سنجو سیمسنگ کو اپنا کیچ دے پیٹے ان کے بعد آٹھ رن بنا کر جہدے وہ نت کٹ کی گیند پر جنگ کے رہانے بھی کیچ اینڈ بورڈ ہو گئے ٹین ویکٹ کافی جلدی ہاتھ میں آگئے تھے جہدے وہ نت کٹ کے لیکن ان کے بعد آیا ریش اپ پندھ کا توفان دوستو اس مقابلے میں اکتاون رنو کی سب سے شیطانی پاری کھیلی ریش اپ پندھ نے صرف اور صرف بتیس گیندوں میں جس میں سے انہوں نے نو چوکے لگا ہے انتے میں آگر وہ ریان پراک کی گیند پر رن آؤٹ ہو گئے دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں اسی مقابلے میں شیگر دھون کی کیچ کافی زیادہ توفانی ترقہ سے پکڑی تھی سنجو سیمسنگ نے کافی بڑا ڈائیو ماری تھی سنجو سیمسنگ نے کافی بہترین کیچ پکڑی تھی ڈائیو مار کر سنجو سیمسنگ نے شیگر دھون کی کیچ ان کے بعد مارکسو اسٹوانیس ماتر شنیہ رن منا کر مشتفی زور گیند پر جیوز بٹلر کو اپنا کیچ دے بیٹے ان کے بعد لالی تھی آضاف بھی بیس رن منا کر کرس ماریس کی گیند پر ٹیویٹیا کو اپنا کیچ دے بیٹے چوبیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کے بعد ٹوم کرانے کس رن منا کر آؤٹ ہوگئے سولہ گیندوں کا سامنا کرتے ہو مشتفی زور کی کاراری گیند پر بولڈ ہوگئے ان کے بعد کرس ووکس رن تک پندرہ رن پر نہ باگ گئے تو اشوین ساتھ رن بنا کر ڈیویڈ ملر کی ہاتھوں رن آؤٹ ہوگئے اور رن میرا بڑا نیرہ رن بنائے ایسے کر کر 147 رن بنا پائی ڈیلی کیابیٹلز کی ٹیم اپنے نرتاری بیس ور میں آنٹ وگٹ کے لقصان پر ایسے میں دوست آپ سب ہی کو بتاتے ہیں ڈیلی کیابیٹلز کی طرف سے صرف اکیلہ بلے باز رشب پند نے کافی زیادہ توفانی کافی زیادہ بھیان کر بلے بازی کی ایک کون انہوں کی شیطانی پاری کے لیے صرف اور صرف 32 گیندوں میں یہ ثابت کرتا ہے کہ رشب پند ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے سب سے بہترین کھلاڑی ہیں ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے سب سے لاجوہ بلے باز بن سکتے ہیں رشب پند ٹال 2021 کا چھٹوہ مقابلہ تو آئیے آپ سب ہی کو بتاتے ہیں سطوفانی مقابلے کی پوری آئی لائٹس دوستو سب سے پہلے اس مقابلے میں سندردرباد کے دووانی کپتان ڈیویڈ وارنر نے ٹاوز جیت کر پہلے گیند پکڑنے کا فیصلہ کیا روال جنڈیس بینگلور کو چیلنج کیا بلے بازی کرنے کے لیے دوستو ویراد سینہ آئی بلے بازی کرنے کے لیے اس مقابلے میں دفدت پڑی کل پہلے سلامی بلے باز روال جنڈیس بینگلور کے مادر گیارہ رن منا کر مبنش اور کمار کی گیند پر شہباز ناریم کو اپنا کیچ دے بیٹے ان کے بعد دوسرے سلامی بلے باز روال جنڈیس بینگلور کے کپتان ویراد کولی مادر تیس رن منا کر انتیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے آؤٹ ہو بیٹے ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتا دے ان کے بعد کافی زیادہ بلے بازی میں مشکل ہو رہی تھی کیونکہ ان کے بعد شہباز احمد بھی چوتر رن منا کر شہباز ناریم کی گیند پر رجت خان کو اپنا کیچ دے بیٹے لیکن ان کے بعد آیا گلین میکسویل کا آتیشی توفان دوستو آپ سبی کو بتا دے اس مقابلے میں ان سٹھ رنوں کی دھاکڑ پاری کے لیے گلین میکسویل نے صرف اور صرف اکتالیس گیند میں جس میں سے میکسویل نے تین چھکے وہ پانچ توفانی چھوکے جڑے اند میں آگر میکسویل ہولٹر کی گیند پر ساہا کو اپنا کیچ دے بیٹے ان کے بعد سب سے بڑا روالچنجز بینگلور کو جھٹکا لگا ڈیویڈ وارنر کے بعد جو گریوڈ وارنر نے جو کیچ پکڑی وہ ڈیویلیرز کی کیچ پکڑی صرف اور صرف ایک رن پر رافی بڑا جھٹکائی بھی ڈیویلیرز ایک رن پر آؤٹ ہو گئے تھے ان کے بعد واشنگٹن سندھر آنٹرن بنا کر راشد خان کی گیند پر آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد کرشن بی ماتر ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کے بعد جمیسن بارہ دن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور یہیں سیمٹ گئی روالچنجز بینگلور کی پوری بلے بازی ایک سو انچاس رن پر آٹھ وکڑ کے لکس رن پر ایسے میں ایک سو پچاس رن کے لکش کا پیچھا کرنے اتری سندھر آئیدر تہیدر آباد کی ٹیم دو سو اس مقابلے میں سندھر آباد کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی دس مقابلے میں سندھر آباد کی طرف سے پردی منت سام آتر ایک رن بنا کر میکسویل کے ہاتھوں کیچ ہو گئے تھے سیراش کی گیند پر ان کے بعد دو سو سبھی کو بتا دیں ڈیویڈ وارنر نے چونپن رن اکی دھاکڑ پاری کھیلی سنتیس گیندوں میں لیکن وہ انت میں آگر جیمیسن کی گیند پر کرشن کو اپنا کیچ دے بیٹے ان کے بعد منیش پانڈے نے ارتیس رن لگائے لیکن وہ بھی آگر شہباز احمد کی گیند پر ہرشل پڑیل کو اپنا کیچ دے بیٹے دوستو جیسے ہی وارنر اور منیش پانڈے آؤٹ ہو گئے تاش کے پتوں کی طرح بھی کرنے لگی سنتیس رہدر آباد کی ٹیم اور یہی سے پوری درگ سے ہارنے لگ گئی سنتیس رہدر آباد کی ٹیم جیسے ہی وارنر اور پانڈے آؤٹ ہوئے ان کے بعد کا سکور کارڈ آپ کو لگ بگ دو سیکنڈ میں بتاتے ہیں بیسٹو بارہ عبدالسامر شونی ویجے شنکر تین ہولڈر شار راشید سترہ بوونیشور کمار دو اور انت میں آگر رالچنیس بینگلور کی ٹیم یہ مقابلہ چھے رنوں سے جیت گئی کیونکہ آخری سولہ رنج چاہیے تھے چھے گینوں میں اور آٹھ رنج چاہیے تھے دو گینوں میں جو کافی مشکل بات تھی کیونکہ تب تک کوئی بھی بلے باس کریس پر نہیں تھا بڑا بلے باس کریس پر نہیں تھا سنتیس رہدر آباد کے پاس اور انت میں آگر آخری اوور میں مقابلہ جیت گئی رالچنیس بینگلور کی ٹیم آخری اوور کا پورا رماج کافی زیادہ بہترین تھا کیونکہ آخری اوور میں دو گینوں پر آٹھ رنوں کی درکار تھی اور اتنے رن نہیں بنا پائی سنتیس رہدر آباد کی ٹیم ہرشل پٹے نے کافی بہترین دیفنڈ کی آخری اوور دوستو آپ کو رالچنیس بینگلور کا یہ پردرشن کیسے لگا ہم سبھی کو کومیڈی میں ایک بار ضرور بتاتے بھی جائیں ایک اور توفانی و چھڑوہ مقابلہ ہو چکا ہے شروع دوستو آپ سبھی کو بتاتے اس مقابلے میں سب سے پہلے سنتیس رہدر آباد نے توزید کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا ایسے میں پہلے بلے بازی کرنے اتری رالچنیس بینگلور کی ٹیم رالچنیس بینگلور کی شروعات اس مقابلے میں خراب رہی دوستو اس مقابلے میں دیبدت پڑی کل جو کی پہلے انہوں نے اس مقابلے میں گیارہ رن لگائے تیرہ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اور وہ بوونیچ اور کمار کی گیند پر شہباز ندیم کو اپنا کیچ دے بیٹھے ان کے بعد دوسرے سلامی والے باس ویراد کولی کپتان رالچنیس بینگلور کے انہوں نے اس مقابلے میں تینتیس رن لگائے انتیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے لیکن انتیس رن منا کر جیسن ہولٹر کی گیند پر ویجے شنکر کو اپنا کیچ دے بیٹھے ان کے بعد شہباز اہمہ چودہ رن منا کر شہباز ندیم کی گیند پر راشد خان کو اپنا کیچ دے بیٹھے تو اس کے بعد آیا گلین میکسویل کا توفان دوسرے اس مقابلے میں ان سٹرونوں کا توفانی اردشہ تک ڈھوکا گلین میکسویل نے صرف ایک تالیس گیندوں میں جس میں سے میکسویل نے تین توفانی چھکے وہ پانچ توفانی چھوکے جڑے ایسے میں انتے میں آ کر آخری ہور میں ہولٹر کی گیند پر وردیمان ساہا کو اپنا کیچ دے بیٹھے گلین میکسویل ان کے بعد ایبی ڈے ویلیرز ماتر ایک رن بنا کر راشد خان کی گیند پر ڈیویڈ وارنر کو کیچ دے بیٹھے جو کافی ایک جھٹکی کی بات تھی ایبی ڈے ویلیرز ایک رن پر آؤٹ ہونا ان کے بعد واشنگٹن سندہ رانٹ رن بنا کر آؤٹ ہو گیا راشد خان کی گیند پر منیش پانڈے کو انہوں نے کیچ دیا تو ان کے بعد دینیل کرشن بھی ماتر ایک رن بنا کر ٹین اٹراجن کی گیند پر وردیمان ساہا کو اپنا کیچ دے بیٹھے ایسے میں جمی سند بھی بارہ رن بنا کر ہولٹر کی گیند پر آؤٹ ہو گیا اور روال جنڈس بینگلور کی ٹیم نے اپنے نرداریت بیس اور میں ایک سو انچالیس رن لگا دیئے تھے آٹھ وگٹ کے لقصان پر دوستو روال جنڈس بینگلور کی ٹیم نے اپنے نرداریت بیس اور میں ایک سو انچالیس رن لگا دیئے تھے آٹھ وگٹ کے لقصان پر کافی زیادہ بہترین بلے بازی تو ہم نہیں کہیں گے روال جنڈس بینگلور کی دورہ کیونکہ ایک سمیں پر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بلے بازی کی بیچ ہے جس حساب سے بلے بازی ہوئی اس حساب سے روال جنڈس بینگلور نے اتنی خاص بلے بازی نہیں کی تو دوستو روال جنڈس بینگلور برنام سن رہدرباق کے بیچ میں آئی پیل دو ہزار اکیس کا چھٹوہ مقابلہ جلد ہی ہونے والا ہے شروع تو آئیے آپ سبھی کو بتاتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کی وہ توفانی پلینگ الیون جو آئیں گی آمنے سامنے دوستو آپ سبھی کو بتاتے ہیں اس سے توفانی مقابلے میں سب سے پہلے روال جنڈس بینگلور کی پلینگ الیون کی بات کرتے ہیں روال جنڈس بینگلور کی پلینگ الیون کچھ اس پرکار ہو سکتی ہے اس ٹیم میں ایک بڑا بدلاب ہو سکتا ہے وہ آپ کو ٹیک میچ کی پلینگ الیون میں پتا چلے گا تو آئیے آپ لگے ہاتھوں باتاتے ہیں آپ سبھی کو سن رہدرباد کی توفانی پلینگ الیون سن رہدرباد کی توفانی پلینگ الیون کچھ اس پرکار ہو سکتی ہے ڈیویڈ ورنر جونی بیسٹو کین ویلیمس کافی توفانی پلینگ الیون ہے سن رہدرباد کی بھی آئیے آپ سبھی کو بتاتے ہیں دونوں ٹیموں کے سب سے بڑے بدلابوں کے بارے میں دوستو سن رہدرباد میں واپسی ہو سکتی ہے کین ویلیمسن کی کیونکہ پچھلی بار کافی زیادہ خطرناک تریغہ سے کالکاتا نائٹ ریڈرز نے شکست دی دی سن رہدرباد کو تو وہی روال جنڈس بینگلور میں کورونا نیگیڈیو آنے کی چلتے دیو دت پڑیگل واپسی کر سکتے ہیں روال جنڈس بینگلور میں اگر ان تک بھی ان کی فٹنس اویل پوری طرقہ سے فٹ نہیں ہوتی ہے تو بھیر سے دیو دت پڑیگل ہم سبھی کو اس مقابلے میں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آسکتے ہیں اسی لیے یہ سب سے بڑا بدلاب ہو سکتا ہے روال جنڈس بینگلور کی ٹیم میں کیونکہ پچھلی بار کافی شاندار جیت ملی تھی روال جنڈس بینگلور کو اور سندر ادرباد کو کافی خطرناک طریقہ سے ہر کاس سامنا کرنا پڑا تھا ایسے میں دونوں ہی ٹیمیں اپنی دوسری جیت برقرار رکھنے کے لیے اتری گی روال جنڈس بینگلور کی ٹیم تو اپنی پہلی جیت آئی بیل دوہزار اکیس میں ریجسٹر کرانے کے لیے اتری گی سندر ادرباد کی ٹیم اسی لیے مقابلہ کافی زیادہ ٹکرکا اور کافی زیادہ بہترین ہونے والا ہے دوستو آپ سب ہی کو بتاتے ہیں کہ بیچ میں آئی بیل دوہزار اکیس کا ایک اور بھینگ کر مقابلہ ہو چکا ہے سماپ تو آئیے آپ سب ہی کو بتاتے ہیں اس مقابلے کی پوری ہائی لائٹس سب سے پہلے اس مقابلے میں پہلے پلے بازی کرنے اتری ممبئی انڈینز کی ٹیم پہلے پلے بازی کرتے ہیں اس مقابلے میں کپتان روئی شرمانے تریالیس رنوں کی دھاکڑ پاری گلی صرف 32 گندوں میں دس میں سے روئی شرمانے ایک چھکا و تین چوکے لگائے انت میں آ کر وہ پیڈ کمینز کی گین پر آؤٹ ہو گئے ان کے بعد کوئنٹ انڈی کاغ ماتر دولن میں آ کر ورن چگر ورتی کی گین پر تریپارٹی کو اپنا کیج دے بیٹھے ان کے بعد سوریہ کماری یالب نے چھپن رنوں کی دھاکڑ پاری کھیلی دوستو آپ سب ہی کو بتاتے اس مقابلے میں چھپن رنوں کی توفانی پاری کھیل کر شبمن گل انت میں آ کر شاکی بلحسن کی گین پر شبمن گل کو اپنا کیج دے بیٹھے انہوں نے 36 گندوں کا سامنا کیا ہوتا اور چھپن رن لگائے تھے تو ان کے بعد دشان کی شن ایک رن منا کر آؤٹ ہو گئے لیکن ان کے بعد سب سے بڑا جھٹکا موموینیس کو لگا ہردیک پانڈیا اور کائنان پولارٹ کے روپ میں دوستو آپ سب ہی کو بتاتے اس مقابلے میں